موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم Good morning and welcome to morning at home میں ہوں آپ کی مذبان جو کنکازم اور امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے یو ایس آج میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی یہ جو اس وقت پیریس میں اولمپکس چل رہے ہیں پیریس اولمپکس اور ارشد ندیم صاحب کی اب ارشد ندیم صاحب کی کہانی آپ لوگوں نے پہلے بھی سنی ہوگی جب انہوں نے جاولین تھرو میں پاکستان کا نام روشن کیا تو ہم لوگوں نے بہت فخر محسوس کیا جیسے کہ آپ جانتے ہیں 1st of August سے ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے پاکستان کو سیلبریٹ کرنے کا پاکستان کے ہیروز کو سیلبریٹ کرنے کا تو جب ہیروز کی بات کرتے ہیں تو ارشد ندیم صاحب کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں خیر جیسے کہ آپ جانتے ہیں پیریس اولمپکس 2024 شروع ہو چکے ہیں اور اس کا آغاز 26 جولائے سے ہوا اور یہ 11 آغاز تک جاری رہیں گے یہ گیمز بہت خاص ہیں کیونکہ یہ اولمپکس 17 مختلف سٹیز میں کھیلے جائیں گے اس پار اولمپکس کا موٹو ہے گیمز وائیڈ اوپن جس کا مقصد ہے ڈیلیبرنگ مور رسپونسبل انکلوسیف ایکول ان سپیکٹیکلر گیمز یعنی کہ ہر کسی کو برابری کے لیول پہ ان گیمز میں پاٹسپیٹ کرنے کا موقع ملے گا 2024 کی اولمپکس میں تقریباً 10,500 کے قریب ایتھلیٹس پاٹسپیٹ کرے ہیں پوری دنیا سے اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کے ساتھ یہ شیئر کرتے ہوئے کہ مرد اور عورتوں کی پاٹسپیشن برابر کی ہے جس کو آئی او سی نے قرار دیا ہے یعنی کہ مرد اور عورت ایکول لیول پہ ایکول بیسز پہ پاٹسپیٹ کریں گے 206 کنٹریز نے ان اولمپکس میں پاٹسپیٹ کیا اور 45 ڈیفرنڈ سپورٹس میں ہوں گی جس میں پاکستان بھی شامل ہوگا پاکستان کی جانب سے ہمارے ناشنل ہیرو عرشد ندیم نے پاٹسپیٹ کیا ہے اور پاکستان کو بھی ریپیزنٹ کر رہے ہیں اور یہ ہمارے لیے بہت بڑی پرائیڈ کی بات ہے عرشد ندیم جو ایک جاولن تھور ہیں اگر ان کی جنی کی بات کی جائے تو ان کی بڑی ہی خوبصورت اور پیاری جنی ہے عرشد ندیم صاحب ایک ایسی شکسیت ہیں جنہوں نے بے شمار مشکلات اور پرابلمز کے باوجود پاکستان کے لیے میڈل جیتا اور سب کو ہرا کر دکھایا کہ پاکستان نو میٹر وٹ آر سیچویشن آر کنڈیشنز آر ہم پھر بھی اپنا نام اپنی آئیڈنٹیٹی اس دنیا میں کر سکتے ہیں آپ کا تعلق ایک بہت ہی ہمبل بیکگراؤنڈ سے ہے جہاں پہ ایک بڑا بھائی آپ کو بیسکلی آپ کو بہت زیادہ انکریج کرتا تھا دوسرا بھائی اٹلیٹکس پرسو کرنے کی صلاح دیتا رہا ایک ماں اپنے بیٹے کی اٹلیٹک ابلیٹیز پر بھروسہ رکھتے ہوئے اور مطلب اس کو پسپوش کرتے رہے اور ایک بیٹا جو اپنی بیٹے کی اندر اتنا فیت رکھتا تھا کہ ان کو پتا تھا کہ یہ اپنی قسمت خود بنائے گا اور ما شاء اللہ سے کوچ کی گائیڈنس اور ٹریننگ میں رہتے ہوئے اٹھارہ سال کی عمر میں نیشنل چیمپئن بن گئے ارشد ندیم سو ارشد ندیم جو ہیں خاص ریکنگنشن بھی ڈیزرف کرتے ہیں اور انہوں نے ایک زمانے میں یہ بھی سوچا کہ جیولین کوٹ کر دیں لیکن پھر انہوں نے کوچ کا مشورہ لیا اور اپنے کھیل کو جاری رکھا کیونکہ اوپیسی ویورز ایک تف ٹائم آتا ہے کووٹ کے دوران بھی معاملات بڑے اونچ نیچ ہوئے آپ کو بھی پتہ ہے کہ دیکھیں روزی روٹی تو ساتھ ساتھ انسان نے کمانی ہی ہوتی ہے لیکن ارشد ندیم نے ساؤت ایجن گیمز میں گولڈ جیتا اور ٹوینٹی ٹوینٹی کے ایلمپکس کا سیدھا بیسکلی آپ نے کوالفائی کیا اور سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا لیکن کووٹ کا آپ شکار ہوئے تو آپ کو زندگی میں ایسا محسوس ہوا کہ شاید آپ اس مشکل سے ریکور نہیں کر پائیں گے لیکن آپ نے پھر بھی اولمپکس دوبارہ جوئن کی اور پانچ بھی پوزیشل حاصل کی اور یہ پاکستان کے لیے ایک نیا ریکارڈ بنا تھا آپ کے کریئر کا ہائلائٹ جو ہے وہ کامن ویلتھ گیمز ٹوینٹی ٹو تھا جب آپ نے کول میٹل چیتا اور گیمز ریکارڈ بنایا آپ کی اگر ہم بات کریں اپنی ففتھ تھو پر نائنٹی نیٹس تک پہنچنے کر ڈیفینڈنگ ورلڈ چیمپئن کو اعلی سیلیبریشن کرنے پہ مجبور کر دیا لازٹ یئر آپ پھر بریکنگ ریکارڈ بنایا اور آپ نے انڈیا کے نیرج چوپڑا کے ساتھ کامپیٹیشن کیا اور سیکنڈ آ کر سلور جیت کے پاکستان کا نام روشن کیا دیکھیں ارشد ندیم صاحب کی اگر ہم بات کریں اتنی ینگ ایج پہ آپ نے اتنی امیزنگ قسم کی جو ہیں وہ اچیومنٹس کی ہیں اور سمپل سی بات ہے کہ آج پھر سب کی نظر ارشد ندیم صاحب پہ ہے کیونکہ وہ ٹوینٹی ٹوینٹی فور کے اولمپکس کے لیے کھیل رہے ہیں اور اگر کریڈٹ کی بات کی جائے تو ہم یو فون کو کیسے بھول سکتے ہیں ان کو بھی کریڈٹ دینا بڑا ضروری ہے پی ٹی سی ایل کو کریڈٹ دینا بہت ضروری ہے کیونکہ ہمارے نیشنل ہیرو ارشد ندیم کو فل سپورٹ دے رہے ہیں میں یہاں ضرور یہ بات کہوں گی دیکھیں ہمارا جو پرائیوٹ سیکٹر ہے جو ہمارے یہ ڈیفرنٹ برینڈز وغیرہ ہیں ملٹی نیشنل کمپنیز کو چاہیے اور اگر ملٹی نیشنل کمپنیز اس طرح آگے بڑھیں گی جس طرح یو فون نے اپنا حصہ ڈالا ارشد ندیم صاحب کو سپورٹ کرنے کے لیے اسی طرح پی ٹی سی ایل اپنا حصہ ڈال رہی ہے تو کیوں ایڈونٹ تنک کہ کوئی بھی ایسا ینگ پرسن ہمارے ملک میں ہوگا جو ٹیلنٹیڈ ہے اور بریلینٹ ہے اور اس کو سپورٹ نہیں ملے گی لیکن اس کے لیے ہم سب کو آگے بڑھنا ہوگا پی ٹی سی ایل نے بھی بہت اچھا رول ادا کیا ہے یو فون نے بہت اچھا رول ادا کیا ہے لیکن دوسرے برینڈز بھی تو آگے بڑھیں دیکھیں سارا کا سارا ملبہ ہم گورنمنٹ پر ڈال دیتے ہیں یا ان لوگوں کی ایتھلیٹس کی فیملیز پر ڈال دیتے ہیں زیادہ تر ہمارے ملک میں ویورز جو ایتھلیٹس ہیں وہ کوئی اتنے امیر بیکگراؤنڈ سے بلونگ نہیں کرتے سو کسی بھی سپورٹ کو کھیلنے کے لیے آپ کو فینینشل وسائل چاہیے ہوتے ہیں سو اور معاملات ہوتے ہیں تو جب تک ہم لوگ نہیں آگے بڑھیں گے اور ملٹی لیشنل کمپنیز جن کے پاس بجٹس ہوتے ہیں ان چیزوں کے لیے اگر وہ آکے بڑھ کے نہیں سپورٹ کریں گے تو پھر کون کرے گا سو فیورز ہماری بیس سوشیز ہیں ارشد ندیم کے ساتھ کہ وہ کمپیٹیشن ون کریں اور پاکستان کا نام روشن کریں پورے ملک میں نئی نسل کو اپنے خوابوں کے پیچھے چلنے کے لیے انسپائر کرنے کے لیے پی ٹی سی ایل گروپ کی لیٹس جو کیمپین ہے سینہ تان ارشد ندیم کو یوز کیا گیا اس کے اندر جو پاکستان کے جیولین چیمپین ہے جنہوں نے دنیا کو ہر میڈل جیت مطلب بیسیکلی یہ پروف کیا کہ آپ کسی بھی بیک گراؤنڈ کسی بھی انڈ سے اگر آتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو پروف کر سکتے ہیں سینہ تان ان کی بہت ہی بریلینٹ کیمپین ہے یہ کیمپین ایسے ہیروز کو عزت دینے کے لیے کریئٹ کی گئی ہے جن کو لگتا ہے کہ شاید ان کے پاس اتنی فانانچل سپورٹ نہیں ہے یا ان جنرل ان کے پاس سپورٹ نہیں ہے تو کوئی اور سپورٹ کرے یا نہ کرے پی ٹی سی ایل کا جو گروپ ہے وہ ضرور سپورٹ کرے گا اور یو فون کی جو سپورٹ ہے اس کو ہم نہیں بھول سکتے یو فون اور پی ٹی سی ایل کی جو ایک کمبائنڈ ایفٹ ہے ہمارے ملک کے یوت کو سپورٹ کرنے کی ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں بلکہ ان کی جو بریلینٹ سی کیمپین ہے ان کی جو ایڈبرٹیزمنٹ ہے آئیے اسے دیکھتے ہیں جی ہاں ویور سینہ تان یہی تو بات ہے زندگی میں چاہے کتنی بھی ٹاف مومنٹ سے انسان گزر رہا ہو کوئی بھی چیز ہو جب انسان فیستہ کر لیتا ہے کہ آپ نے ایک چیز کرنی ہے اور بس کرنی ہی کرنی ہے تو سینہ تان کے انسان کو نکل پڑنا چاہیے اگر آپ کی نیت صاف ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی سپورٹ کریں گے آئیے کچن کی طرف بڑھتے ہیں جہاں میری بہت ہی پیاری سی شہیلی شیف آمنہ الیاس میرا ویٹ کر رہی ہے سلام علیکم آمو کیا حال ہے سلام بلکل ٹھیک آپ کسی ہیں اللہ شکر آج کچن میں ہمارا مینیو کیا ہے آج ہم کڑی پکوڑا بنا رہے ہیں سبی کا فیوریٹ آپ کو پتہ ہے تو کڑی بنائیں گے پکوڑے ہم روز اس کے اندر ڈال کے سر وہ تو ٹھیک ہے لیکن کڑی پکوڑے مزے کے صرف لگتے ہیں جب کڑی کھٹی ہو اور املیاں ڈال کے کھٹی نہ ہو ایک ایک اوریجنل کھٹی ہو کیونکہ وہ جو ایک فلیور ہوتا ہے وہ کبھی بھی املی اور نیمبو ڈالنے سے نہیں آتا بلکل اس کے لئے ایک دو ٹپس ہوتی ہیں بلکل فریش یوگرٹ دو دن ایک دن پہلے کا لے لیں تو اس سے جو فلیور ہے اور فریش دہی 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 گھر پہ بنا لیں بیسٹ ہے یا کہیں سے کھلا دہی لے رہے ہیں تو وہ لے لیں جو ڈببے دہی ہوتا ہے وہ مٹھا ہوتا ہے کبھی بھی وہ تیسٹ نہیں آئے گا وہ جو ایک اس کا تریشنل فلیور آتا ہے کھڑی کا وہ نہیں آ پائے گا اس طریقے سے تو اس کے لیے INGREDIENTS میں بتا دیتی ہوں کھڑی کے لیے ہم لوگوں سب سے پہلے چاہیے ہوگا بیسن لے لیں گے اور اس کے ساتھ ایک کپ بیسن لیا ہے ہم نے دہیں آدھا کلو لیں گے پانی ڈیرھ کپ لیا ہے تیل لیں گے تین کھانے کے چمچ کڑی پتے دس سے بارہ آدھا چاہی 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 پیسٹ ڈیرھ کھانے چاہی 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 سرخ میرچ پاوڈر ایک چاہی 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 نمک ایک چاہ چاہ پانی سوکھ دھنیا کھانے چاہ ہری میرچ دو عدد پیاز ایک دھنیا چاہ دھنیا سب سے پہلے میں اوائل ڈالوں گی پین میں اس کے اندر میں لسن ادھرک ایڈ کروں گی اس کو تھوڑا سا بھون لوں گی خوشبو آ جائے گی تو اس کے اندر میں کڑی پتے ایڈ کر دوں گی اور اس کے ساتھ ہم لوگ اس میں جو بیسک ہمارے مسائلیں بہت زیادہ اس میں انگریڈینٹس نہیں ہوتے لال مرچ ہے نمک ہے سکھا دھنیا وہ ہم اس میں ایڈ کر لیں گے صرف تھوڑا سا بھونیں گے اور دوسری طرف ہم نے ایک باؤل میں دہیں لے کے اس کے اندر ہم نے جو بیسن ہے وہ ڈال دینا ہے اور پانی ڈال کے اس کو اچھے سے آپ بلینڈ کرنے کا ضرورت نہیں ہے وسک سے ہی آپ مکس کر سکتے ہیں اس کو مکس کر کے میں ایک اپنا جو بیٹر سا ہے بلکل یہ رنی ہونا چاہیے پتلا اس کو ریڈی کر لوں گی اور جب یہ تڑکا یہ میرا مسالہ بھون جائے گا اس کے اندر میں نے یہ ایڈ کرتے ہیں اس کو مکس کرتے رہیں گے گریجولی اور ہلکی آنچ پہ یہ دھیمی آنچ پہ کم سے کم ایک ڈیر گھنٹہ اس کو پکائیں آپ کڑی کا اچھا فلیور جو ہے وہ اسی طرح سے آتا ہے کہ اس کو آپ دھیمی آنچ پہ وہ پکتی رہے گی تو پھر اس کا فلیور جو ہے وہ نکل لے گا دوسری طرف ہم لوگ پکوڑوں کا ویٹر سارا مکس کر لیں گے پکوڑے فرائے کر لیں گے فرائے کر کے اس میں کچھ مسلا نہیں آپ اس کو ریس دیں گے نہیں آپ نکالتے ہی جو کڑی کے اندر آپ ایڈ کر دیں اور ایڈ کر کے اس کے بعد ہم اس کا فلیم آف کر دیں گے دم پیس کو ہم لوگ تقریباً پانچ ساتھ منٹ کے لیے پکنے دیں گے اور اس کے بعد آپ اس کو سوف کریں گے کڑی کے اوپر ہم اپنے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ لال ہم نے گول میٹچ لی ہے زیرا لیا ہے پیاز لیا ہے اپنے حساب سے جو آپ کو چاہیے اس کا تڑکہ ایڈ کریں گے اور سوف کریں گے چاول کے ساتھ روٹی کے ساتھ جیسے بھی چائیں آسوم تو یہ تو ہماری ہو گئ ریسپیز کڑی پکوڑے کی اور ساتھ میں سفید چاول آپ کو پتا ہے ویورز ہر بندہ انجوئے کرتا ہے زیرے والے بنانے زیرے والے بنالو اچھا کچھ لوگ کڑی پکوڑوں کے ساتھ آلو والے چاول بھی بناتے ہیں آلو اور زیرے والے بھی ویجٹیبل والے بھی آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے جس بھی طریقے سے کھانا ہے لیکن بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو آپ تو اپنا کام کر رہی ہوں گی لیکن ہمیں شیف حمزہ بھی جوئن کریں گے آج ہم ان سے ڈیکوریٹیو کیک بنانا سیکھیں گے بڑی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کیک تو ہمیں مل جاتا ہے لیکن برث ڈے کا کیک یا سیلیبریشن کے پوائنٹ او ڈیو سے کیک کی سمجھ نہیں آتی کہ کیا کریں کس طرح ڈیکوریٹ کریں تو آج ایک سپیشل کیک ہم سیلیبریشن کے پوائنٹ او ڈیو سے بنائیں گے اس کے علاوہ بریک کے فوراں بعد ہم گانا سنتے ہوئے آئیں گے سیدہ ہادیہ ہاشمی سے جو بہت ہی ٹیلنٹی سوفی سنگر بھی ہیں اور آدھر ویس شیز آلسو ویری ٹیلنٹیڈ ینگ لیڈی تو ان سے بھی گانا سنیں گے یہ سب کچھ ہوگا بریک کے بعد موسیقی 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 تو ہمارے پیارے بھائی جن کے بغیر ہمارا شو ہمیشہ نام اکمل رہتا ہے نوید نواز on the keyboard پیارے محمد اقبال بھائی on the bass guitar جگو دادا ہمارے پیارے سے جگو خان on the ڈھولک شاہد پیپود on the tabla نئے نئے شادی شدہ بار بار کہتی ہوں پورا سال کہوں گے جب سال مکے گا تو پھر کسی نئی چیز کی طرف آئیں گے and then of course ساجد علی on the drums آپ کو بھی welcome کہنا چاہوں گی and then of course ہمارے لادلے ہمارے پیارے بھائی ایک ایسی personality جن کے بغیر کوئی celebration ہو چاہے چودہ اگست ہو 23rd March ہو 6th September ہو کوئی بھی celebration ہو وہ incomplete ہے because obviously family کے بغیر celebrations are incomplete and he is part of our morning at home family حمزہ شیخ ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم thank you so much thank you so much for having me حمزہ یو تو خیر I mean obviously you're a you're a chef and you're you know a brilliant personality you're an anchor in your own right but ہماری فیملی کا حصہ ہو اور جب 14th August اور August کی celebrations کی بار کرے تو کیسے ہو سکتا ہے بالکل جی اور ہمیشہ کے لیے جیسے آپ کہتے ہیں ویسے ہی میں دھوڑا دھوڑا آتا ہوں تو آج کا کیا پروگرام ہے تو آج ہم بنا رہے ہیں فلیک کی شیپ میں کےک اپنا بہت ہی زبردست قسم کا ساتھ ہم کپککس کریں گے اچھا بیکری سے جا کے لونا تو بڑا مہنگا پڑتا ہے ہاں جی جب آپ وہی کےک نومل والا شیٹ کےک لے لو تو آپ کو سستہ پڑتا ہے بالکل اگزائٹلی جیسے ہی اس پہ تھوڑی سی ڈیکوریشن آ جاتی ہے تو آپ کا بیڑا تر جاتی ہے اور ہم ہمیشہ آپ کے شو سے ہم ہمیشہ یہی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بتائیں کہ کس طرح گھر کی چیزوں کو استعمال کر کے اور نومل چیزوں کو استعمال کر کے اور ایزیر میڈیم کے ساتھ کیسے کام کیا جا سکتا ہے اور بات یہ کہ یہ کیسی ایکٹیوٹی ہے ابھی بچوں کے سکول نہیں کھولے بالکل ایکٹیوٹی دیکھو بچوں کے سکول نہیں کھولے پاکستان کی ہسٹری کو ڈسکس کرو جوگرپی کو ڈسکس کرو ساتھ میں یہ بھی بناتے جاؤ بچوں کو سکھانے کا یہ ایک بڑا اچھا طریقہ ہے بہت بہتری پاکستان پاکستان کے کھانوں کے ساتھ آپ کلچر کو مکس کر کے آپ کیا ہماری تریڈیشنل فوڈز تھے کیا چیزیں تھیں بڑے طریقوں سے بچوں کو آپ انٹرٹین اور ٹیکن رکھ سکتے ہو نہ کہ وہ ہر ٹائم فون میں لگ رہے ہیں ریلز دیکھتے رہے ہیں اور شورٹ ویڈیوز دیکھتے رہے ہیں آپ دیکھو نا یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جس طرح ہم کڑی چاول بنا رہے ہیں کچن کے اندر وہ اپنی جگہ ہے ایک تریڈیشنل آپ کی چیز ہے چلیں جی سب سے پہلے کیونکہ ابھی ہم کیک بنانا نہیں سکھا رہے تو آپ نے ایک اچھا سا شیٹکک لینے ہی وپنگ کریم is always available آپ نے اپنے وپنگ کریم لینے ہیں اور ایڈیبل فوڈ گریڈ کلرز لینے ہیں اچھے والے تو اس کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں and we'll start with the green part of the flag پہلے آپ نے کیک کو لیئر کر لینے ہیں سرپ لگا کے اچھا سا تاکہ مویسٹر ہے کیک آپ کا اندر جو چائے فلنگ کر سکتے ہیں you can make it pineapple, chocolate, caramel جو آپ کا دل کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہم اوپر ہم decoration شروع کریں گے تو اس کے لیے اچھے یہ ان لوگوں کے لیے best ہے جن کو fondant cake نہیں پسند اب میرے جیسا بنداز اس کو I love اب آپ لوگوں کے ایج گروپ کو fondant والے cake بڑے پسند ہے جو decoration والے ہوتے ہیں لیکن جب کھانے کی طرف جاؤنا تو وہ اتنا اس کے اوپر وہ موٹا material ہوتا ہے اور آپ کو یہاں کھانا ہی نہیں جاتا ہے اور پہلے پورا fondant کو remove کیا جاتا ہے اور پھر serve کیا جاتا ہے تو کیک کا بیسی ہشر نشر ہو جاتا ہے ہشر نشر ہو جاتا ہے اور زائقہ بھی مزے کا نہیں ہوتا بالکل تو جی ہم نے کہا کرنا ہے کہ ہم نے اب بس اس کو بس بس گرین کلر کے ہم نے روزیٹس بنا لیے اس کے اوپر ہم فلائگ ڈراؤ کریں گے اچھا تو ایک سائیڈ کو وائٹ رکھیں گے ایک سائیڈ کو گرین کر دیں گے اچھا اگین جو گناپا میرا ایک بہت وہ ہوتا ہے کہ آپ جب بھی کلر استعمال کرو نا فوڈ گریڈ کرو ہمارے یہاں پہ آپ کسی بھی سٹور سے آپ نومل کلر لے کے یوز نہیں کر سکتے وہ کپڑے ڈائے کرنے والا کلر ہوتا ہے تو you have to be very careful ہاں یہ بڑا خیال رکھنے کوئی والی چیزیں آپ یاد دیں ایک زمانے میں مہندیاں لوگ لگواتے تھے جا کے تو ایک پوئنٹ آیا تھا جہاں پہ ہاتھ پورا جل جاتا تھا جل جاتا تھا وہ اس میں کمکل ڈائے کرتے ہیں اوہ بھائی جو چیز جس کے استعمال کی چیز ہے اس کو سستوات مطبع آپ ایسیڈ تو نہیں ہاتھوں پہ لگا سکتے اسی طرح اسی طرح وہ ایسیڈ آپ کھانے میں نہیں ڈال سکتے کیونکہ دیکھو نا جب جس سے ہم کپڑے ڈائے کرتے ہیں اسی کپڑے اسی کمکل کو اگر آپ نے کھانے میں ڈال دیا تو آپ ساہر سسٹم ہی خراب زہر ہے بسکل آپ کو پتا ہے صرف آپ کی سکن کو ڈیمیشن ہی کرتا وہ سکن سے آپ کی سسٹم میں بھی چلا جاتا یار میں نے تو ایک دفعہ اورگن فیلیر ایوہ 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 بلو رنگ اور نورمال والی کھانے والی کلر نہیں ڈالی تھی وہ عجیب کھنائل کی طرح کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے وہ عجیب سا اس کا ٹیسٹ ہے پہت ایوہ ایوہ بہت دیکھیں وہی والی چیز جس کا جو کام ہے وہ کرے اور اگر آپ کو کام نہیں آتا نہ کرے اب ہر بندے کو شوق ہے کہ ہم فینسی والا کیک بنائیں گے بہت اگر نہیں ہم ہمیشہ شوق پہ نیوڈ کےگز اور ایسی چیزیں بہت اچھا یہ سارا گرین ہو گیا گرین ہو گیا اب آتا ہے ٹیکنیکل پارٹ آف میکنگ دی سٹار ایندی مون اچھا اب ہم وہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہم کیسا کرتے ہیں آئے آئے پتہ نہیں اب اس نے کیا راتب بنانے لڑکے نے نہیں کل لیں گے یہ دیکھیں کر تو لیں گے پتہ نہیں کیا کر لیں گے یہ دیکھیں حمزہ بچہ رہے کہ ہاتھ کانپی جا رہے ٹینشن کے مارے حمزہ آپ کو اتنی دور سے نظر آ رہے کہ میرے ہاتھ کانپری ہوں پور بیٹا تو آپ کے بچوں کے ہاتھ کانپری ہوتے ہیں تو پھر ماں کی بھروح کانپری شروع ہو جاتی ہے ساتھ ساتھ اور ساتھ میں یہ بھی ڈار ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا راتب بنائے گا اچھا آپ کو پتہ ہے اندھی اتنا زمانہ آڈیو ویجول ہو گیا آدھیا ایک تو تم لوگ کی سب سے تا تم لوگ کی جنریشن کی پروبلم ہے ہر چیز آڈیو ویجول ہو گئی ہے جس کی وجہ سے ہر چیز دکھنے میں اچھی لگے چاہے زائیکہ اچھا ہو یا نہ ہو بس دیکھ لیا اب یہی مغمانا یہ نہیں پتہ اس کا ٹیسٹ کیسا آئے گا بانی گیا جگنا پہ دیکھ لیں پتہ نہیں ہنے کی کیتا ہے یہ نہیں نہیں یہ دیکھیں سٹار پروپر سٹار مون پروپر بنائے دیکھیں تو اب مجھے بتائیں کہ اس کے اوپر کچھ تھوڑے سے ہارٹ شارٹس ہو جائیں تھوڑا سا آپ اپنی کیوٹنس کو مکمل کریں تب تک میں حادیہ سے پوتیو حادیہ آج کل آپ کے کام زندگی میں کیا مسروفیت چل رہی ہے پڑھائی دکھائی کام کیا اب بھی تمہیں فرسٹیر میں ہوں ایکسامس ہو گیا اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ریزرٹ بھی آگیا بچی پاس بھی ہو گئی اچھے نمبرز میں ہو گئی اچھے نمبرز میں ہو گئی اچھے نمبرز میں ہو گئی اس کے علاوہ میرے پچھلے تین سے چار ہفتے سے ریکارڈنگس چل رہی ہیں نیو سونگ کی ریکارڈنگس چل رہی ہیں آرمی کے ساڑ پروڈجیکٹ سے جس کی وجہ سے میرا بھی گلہ تھوڑا سا بیٹھا بھی ہوئے اللہ گلی رہا تھا پھر بھی گا لیا میں نے گا لیا تو اسی طرح پس روٹین چل رہی ہے آج پورٹین اگست ہے تو بہت خوشی ہو رہی ہے آپ سے تو ملکہ پورٹین اگست نہیں ہے پورٹین اگست کی تیاریاں ہمارے لئے پاپی ٹی ٹی وی پہ آپ کو بتا ہے فرس سے شروع ہو جاتا ہے فرس آگست سے آج سیونت ہے ایکزیکلی ون ویک پرم ناو نیکس ویک سیم ڈے آزادی کا مہینہ ہمارے لئے آزادی کا مہینہ ہمارے لئے میں یہی بات حسن کسی کو explain کر رہی تھی کہ ہمزہ ہوتا نہیں ہے کہ when we are living abroad جب ہم باہر ہوتے ہیں Canada, America وغیرہ میں تو جب کرسمس ہاری ہوتی ہے تو دسمبر کا مہینہ ابھی شروع نہیں ہوتا اور پچیس دسمبر کو کہیں جا کے کرسمس ہوتی ہے بلکل بلکل نیو یر تک نیو یر تک نیو یر تک جو ہے وہ کرسمس کی تیاری ہوتی ہے تو پاکستان میں بھی first of august we should celebrate this آپ دوسرے ملکوں میں بقاعدہ parades ہوتی ہیں and then enjoy it اور وہ اتنا بڑا event کرتے ہیں ہم لوگ event کے ساتھ نیوسنس بہت کرتے ہیں پاں پاں پون پون ہمارے یہاں بھی یہ سارا کچھ ہوتا ہے لیکن میری صرف ایک ریکویسٹ ہے ایک تو one wheeling اور اس طرح کی اچتناب اور دوسری چیز پلیز پلیز جھنڈیوں کا احترام کریں طریقے سے remove کریں یہ نہیں ہے کہ زمین پہ پڑی ہوئی ہیں جھنڈیاں میں نے بہت دیکھا ہے چودہ اگرز پہ صحیح جھنڈیوں سے پاکستان زندہ باگ وہی پندرہ اگرز کو وہ زمین پہ پڑی ہوئی ہیں زمین پہ پڑی ہوئی ہیں اگلے دنی شام کوئی بھائی شام کوئی بہت اچھا ابھی میں دیکھ رہا ہوں ایک سوشل میڈا پہ بہت خوبصورت انیشیٹیف چال رہا ہے بھائی آپ نے جھنڈے جو لینے ہیں اور جو آپ نے پیسے اس پہ خرچ کرنے ہیں آپ درخت لگا لیں یہ بڑی اور پودے لگا لیں ultimately دیکھیں آپ نے اگر کانٹریبیوٹ کرنا ہے طور پاکستان تو وہ جھنڈیوں سے نہیں آپ کی کانٹریبیوشن ہونی وہ ایکچولی ہونی اگر آپ درخت لگائیں گے شدرکاری کریں گے دی زدی آپ کا درخت آپ چلے بھی جائیں گے دنیا سے اس کے بعد بھی آپ پھل دیتا رہے گا چھاؤں دیتا رہے گا تو I think it's beautiful بلکل بریک کی طرف چلتے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو مزید آپ کیا بنائیں گے یہ بھی ہم جانیں گے نو کپککس بھی ہم نے ڈیکوریٹ کر دیں بلکل تو ازادی ٹائپ ڈیکوریشن اس طرح گھر اکثر مہمان وغیرہ آتے ہیں ملنے کے لیے on the 14th of August یا اس سے پہلے بچوں کے ساتھ بھی بچوں کے ساتھ بھی whatever these are fun activities to do and اگر گیسٹ آئی رہے ہیں تو پھر 14th August سے related ہی جو آپ بیکری سے جا کے مہنگے مہنگے چھے چھے سو روپے کے کپککس لیں گے آپ گھر پہ بڑے آرام سے بڑے سستے میں بنا سکتے ہیں بہترین تو بریک کے بعد یہ بھی کریں گے ایک ہائیچیور بھی جوائن کریں گے یہاں آپ بھی ہیں تو آپ سے بھی مزید کچھ سنیں گے تو ویوئرز آپ ہمارے ساتھ رہیے گا Welcome back from the break ویوئرز ہم اچھے بھلے بیٹھے ہوئے تھے پھر ایک دم سے یہ لڑکا آ گیا جس نے ہم سب کو بڑا سیریس کر دیا ہے اب یہ کون سا لڑکا ہے آئیں جب آپ کو اس سے ملاتے ہیں اصل میں بہت بڑے ایتھلیٹ ہیں نا ہائی اچیور ہیں تو ہم پھر اپنا آپ چھوڑا اصلا لائک محسوس کرتے ہیں ویسے تو حادیہ بھی ٹھیک ہے حمزہ تم بھی ٹھیک ہو ہمارے میوزیشن بھی ماشاءاللہ انٹرنیشن لیول کے ہیں آم نہ اور میں ہی بچارے نہ لائک سے ہیں نہیں بھئی ایسے کسی ہو سکتا ان سے بھی مل لیتے ہیں ایک اور مزید لائک انسان سے محمد دانیال ارشد بھائی ہمارے ساتھ ہیں ویوئرز ایسے بریلینٹ ایتھلیٹ نیشنل ٹاپ ساکر 2014 ایسے پاکستان نیشنل ٹیم دبائی 2016 نیشنل چیلنج کپ انہوں نے پلے کیا ساف ٹیک 2016 نیشنل گول میڈلیس پاکستان پاپٹا 2017 ایجیا فوٹ پول کنفیدریشن میں لیول 2 لائسنس وولڈر ہے ماشاءاللہ یونین یورپ فوٹ پول اسوسییشن لیول 1 لائسنس وولڈر ہے کوچنگ کریئر بھی ماشاءاللہ کافی صالد ہے فاؤنڈر & CEO ہیں کیک آن فوٹ بول اکیگڈمی السلام علیکم کیسے ہو دانیحال واللہ علیکم السلام آپ کی möglich ہیں nou فوٹ پول کی ججرننی که ان سے شروع ہوئی جورین، سکار Amerika ان کی Dear آپ کو پ那就ح Ố ان کی پاس ہے اگر ہمیں فسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے تو پھر ہمارے لئے بہت سی چیزیں آسان ہو جاتے ہیں باہر کے ممالک میں بہت طاپ کے پلیئر چپ سامنے منظر عام پہ آتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ فینینچل سپورٹ سٹیٹ سے بھی ملتی ہے ہمارے یہاں کرکٹ ہے تو ٹھیک ہے ادر وائز آپ کو پتہ ہے دوسرے سپورٹ میں جی کیونکہ یہاں پہ صرف نورملی ہے کہ یہ آپ کو کلچر کریٹ کرنا بڑتا ہے یہاں پہ صرف جو گیمز ہے کرکٹ اس کا کلچر ہے آپ ڈیفرنٹ سپورٹ کے لئے کہ آپ کلچر کریٹ کریں گے تو ہمارے پاس ایسے کافی ہیڈن اثلیٹس ہیں جن کو آپ اولمپکس میں آپ ان کو ریپریزنٹ کروا سکتے ہیں تو ایسا پاکستان میں جتنے بھی اثلیٹس ہیں وہ اپنے بہاف پہ اور جو کچھ ان کی سپورٹس ہوتی ہے تھوڑی پیرنٹس سے اور جو فیڈریشنز ان کو کرتی ہیں لیکن وہ بھی سیچے اس لیول کی نہیں ہوتی کہ وہ ان کو کمپیوٹ کر سکتے ہیں یہ نہیں ہے کہ کوئی اس کو کیش پکڑا دے گا ایسے بے کل ایسے ہی وہاں سے میں اپنا سٹارٹ کیا اور پھر 2011 میں اپنا فرس ٹیابیو کیا سریلنگا کے گیسٹ میں نے ہیٹری کی اور اس کے بعد پھر میں نے کنزیکٹیو ریپریزنٹ کیا پاکستان کو ٹھئر ٹائمز اور اس کے بعد پھر میں نے اپنا نشل چیلنج کے اپس وغیرہ وہ ریپریزنٹ کیا ڈیفرنٹ ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے اور اس کے بعد پھر آفٹر انجری میں کافی ذرا کراسیس میرا اور کافی کریٹکل سے جائے انجری کیا ہوئی تھی کیا ہوا تھا مجھے ایسیل کی انجری ہوگی تھی اے ایسیل کی انجری ہوگی تھی انہیم ایک لیگرمنٹ ہوتا ہے وہ اس میں آپ کی افلیشن اور ایسکنشن بھاگنے کے لیے آپ کو چاہیے ہوتا ہے اگر وہ خراب ہو گیا تو پھر تو آپ کی اور فوٹبال ہے ہی بھاگنا بلکل ایسی اگزیکلی فوٹبال ہے رنگ اور ہند آئے کواردینیشن کیونکہ یہ انڈیورنس آپ کی جتنے بھی جتنے آپ کے فیٹ اور شرونگ ہوں گے تو آپ پھر بھی دن پلے کر سکتے ہیں تو اس کے بعد پھر اس میں اس سچویشن میں میرے جو فادر تھے وہ بیسکلی میرے مینٹور بھی ہیں میرے آئیڈیل بھی ہیں آپ کی انسپریشن بھی آپ کے اپنے انہ نے مجھے کافی سپورٹ کیا اور پھر میں نے پھر سرجری پھر میں نے ہمارے ایک کوش تھی سپینیش ڈانیل ام یونیس وہ پرو لائسنس نے مجھے کافی موٹیویٹ کیا اور نے مجھے ٹینڈ کیا کوچنگ کیا پھر وہاں سے مجھے اپنے کوچنگ کیا اگاز کیا اور پھر میں نے یونین اف یورپین فٹبول اسوسییشن سے میں نے لیول ٹو کیا اور اس ٹائم پاکستان میں سب سے کم ایج میں ہوں فیفا لیول ٹو لائسنس ہولڈر ہوں اس ایج میں پاکستان میں اس کے بعد پھر میں اپنے اور پھر اس کے بعد میں نے پاکستان کی نیشنل ڈومیسٹری کو انٹرنیشنل میں نے کوچنگ لیول وہاں پہ اپنے اپنے کو ریپریزنٹ کیا از اپاکستان اب دیکھو نا حمزہ زندگی میں ups and downs ہر بندے کی زندگی میں آتے ہیں سپورٹس میں انجری ہو جانا اور اگر آپ ایتھلیٹ ہو تو بہت بڑی بات ہے اور میں آپ کو بتاتا ہوں بہت بڑی بات کے ساتھ پھر بشک آپ کی فیملی سٹیبل ہو اور ہمزہ اس کے ساتھ ساتھ اتنی ہمت بھی چاہیے کہ بھئیا اگر میں نہیں منظریں آم پہ کھیل سکتا تو میں پھر کیا کروں بالکل you can come towards being a coach اور you can give up and say ہائے میں برباد ہو گیا میں کیا کروں نہیں پر اس میں یہ ہے کہ جو ایک چیز ہے کہ ہماری سٹیٹ اس کو بھی چاہیے کہ ہمارے پلیئرز کو کرکٹ کے علاوہ جو دوسری سپورٹس ہیں اتنی زیادہ اور سپورٹس ہیں ٹینس ہے فوٹبال ہے نیتبال ہے اس میں اگر آپ کسی بھی آپ پلیئر سے بات کریں یا آپ کسی بھی اتھلیٹ سے بات کریں اس میں ایٹی پرسنٹ of the time they'll say that we do everything for ourselves Swimming ہے اتنا کچھ ہے اس میں جو پلیئرز ہوتے ہیں وہ سب کچھ اپنے لئے خود کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری سٹیٹ کو چاہیے کہ in their good times and as well as their bad times ہم ساتھ ان کے کھڑے ہیں اور ہمارا ایک بڑا مسئلہ ہے کہ پلیئر جب تک جیت رہا ہے وہ ہمارا ہے جیسی ٹیم ہار گئی اسی time ہم ان کو لاتے مارنا شروع کر رہے ہیں یہ بڑی بری بات ہے ہمیشہ اس بات پہ گلا ہوتا ہے ہمیشہ جب بھی کوئی میجر میچ ہمارا ہے ہمارے ہیں ہمارے ہیں ہمارے ہیں 60-70% عوام ہماری youth آپ لوگ کا age group ہے اگر آپ لوگ کو ایک opportunity ملے کی آگے آنے کی تو پھر کون آئے گا اور اور again we talk about a positive image of Pakistan تو positive image تو ایسے ہی بنتی ہے ہمارے singers ہمارے آٹس ہمارے آثلیت ہمارے آثلیت ہمارے آور کون کریں ہمارے آتسٹ کو بھی جو بئی ایکترز ہیں ان کو بھی اگر کسی طرح برے فیز میں چلے جاتے ہیں تو ایک سپورٹ دی جائے نا چھے پر پرائم که بنا کے ان کو ان کو لایقا کر روم کے لئے ان کو سیارل کیا جائے بات روی جو بات کروں گا اس میں یہ لئے یہ بات کروں گا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اسپورٹ کمیونٹی کو لطورٹیہ لوگ جانتے ہی نہیں ہے کہ ایساً ھانو حیالی ہیں ہم نے اپنے ایسا فرمائے ہیں ایساً خراب فرمائے ہیں ایساً ان کو اپنے ایساً اپنے۔ کیا کےاری ہیں کیا ایک طرف گеровہ تو یہاں پوچھتو اور ملتی ہے ہوسہی ایک پوائینٹ تھا جب آپ کی گودھی چڑی بھی تھی پوائینٹ یا چیز کو بہت پوائی شرکی کرتے ہیں ہمارے آرٹسٹ کی زندگی زندگی میں ہوتے ہیں ہر آرٹسٹ ایتھلیٹ ہمارے آپس ان شرکی رہتے ہیں اس میں یہ شرکی ہے کہ آپ نے اپنے سلفس کو اپنے موٹیور کر کے آپ اس جو آپ کی اچھیور آپ کو اچھیور کرنایا ہے کیونکہ اگر آپ اپنے سلسپ کو لے ڈاؤن کر دیں گے اپنی پرسنیلیٹی کو تو وہ ہیڈان ہو گیا اور اچھیور کو چھوٹ بھی کرتے رہے نا دیکھیں ہم ہم اچھی اچھیف کر لیا ہو گیا وا جی واہ اچھا اس کے باعت بالکل چپ اگلی سپورٹ تک اگلی کسی کامپٹیشن تک آپ نے اگلی کو موٹیویٹیٹ بھی تو رکھیں اگلی ایسا تاکہ مینتل ہیلتھ بھی صحیح رہے نا آپ جب تک کوئی اپنے لوہ فیز میں آیا یا اس نوٹ ویلوہ اور شیز نوٹ ویل تب تک آپ اس کو موٹیویٹ کرتے ہیں یا there's a break also اب جیسے کہ ابھی انہوں نے جا کے کئی پارٹسپیٹ کیا تو اس میں دو تین مہینے کا پھر گیپ آ جاتا ہے اگلی میں تو ایک سے دوسری چیز کے بیچ میں سوائیویل بھی تو آپ کا ہونا چاہیے بالکل true that اچھا کچن میں ابھی آپ اپنے اپنے پر کیا کرنے گے تو ہمارا فلیک کےک ریڈی ہے اب ہم شروع کرتے ہیں اپنے کپککس آپ کپککس بنائے اس کے بعد پھر میں نے آپ کے پاس واپس آنا ہے دانیال i want to know from you کہ latest achievements کیا ہیں اور ابھی future plans کیا ہیں اچھا کپککس کیلئے again آپ ریڈی میٹ لے لیں آپ گھر پہ بنا لیں it's entirely up to you بنے بنائے ڈبوں میں مل جاتے ہیں آپ کو بچوں کے point of view سے تو بڑا ہی کچھا option ہے ہاں اور economical بھی رہتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں جی اس کے اوپر ہم اب یہ تیکھنا viewers بہت ہی simple اور uncomplicated اتنی کوئی لمبی چوڑی کہانی نہیں ہے آپ نے simple سی icing bag لینا ہے اور اس کے اندر آپ نے یہ بنا لینا ہے اچھا کیا icing آپ نے کیسے بنائی ہے یہ whipping cream ہے packets میں available ہے آپ نے اس کو تھنڈا رکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو بس پھینٹ لینا ہے اچھے سے جب یہ foamy texture پہ آ جائے کہ یہ اپنا ribbon چھوڑنا شروع ہو جائے تو it's ready to go ہم دیکھیں کوئی بٹا کریم کوئی ایسی مشکل چیز نہیں بتاتے تاکہ سب کے لیے آسان رہے اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ دیکھیں ہمارے فلیگز آ جائیں گے اور یہ ہمارے ہمارے انڈیپینڈنس کی تھیم پہ آپ کو بتائیں یہ رات کو فلیگز میں نے کس سے بنوائیں جو گناپا اپنی بیٹی سے you see again these are all things we can do at home and these are things we can do اپنے بچوں کے ساتھ آپ نے یہ دیکھیں اور پاکستان کے جھڈے کو آپ نے پرنٹ کر لیا اور وہ آپ نے کٹ کر لیا اور وہ آپ نے کٹ کر لیا سمارٹ ورڈ یمزا بھی نے سمارٹ ورڈ کیا اب دیکھو نا کتنا کیوٹ سا ہے اسی طرح مطلب یہ آپ نے بنا لیا یہ آپ کو بلکل کسٹ نہیں کر رہا بہت مناسب ہے یہ آپ باہر سے ایک کپککک لینے جاؤ آپ کو دو ڈھائسوں کا پڑے گا اگر آپ اس طرح بناو گے تو آپ کو پچیس سے تیس رویے کا ایک کپکک پڑے گا میکسمم ہاں جی with the topper with the topper یہ ساری چیزیں آپ اپنے آرام سے گھر پہ کر سکتے ہیں اور جب آپ کسی سے بھی بنواؤ گے کسٹمائز کر کے تو پھر تین سو کا وہ گھر سے بنا کے دیں گے آپ دیکھو نا اسی کے اوپر آپ نے تھوڑے سی اگر گولڈ سلور والے بالز اس کے اوپر ڈال گئے وہ بھی ہم ڈالیں گے اچھا وہ بھی ہم ڈالیں گے اور وہ دیکھیں ہمارا کیک بھی تیار ہے بالکل جی یہ کیک ہو گیا یہ کپککس ہو گئے اور اب جو ہے ہم یہ کھائیں گے اور ہم یہ کھائیں گے you see that's the thing easy simple uncomplicated زندگی میں ہم ہر چیز کو easy simple and uncomplicated رکھیں تو مسئلے مسائے بھی کم ہوتے ہیں اچھا لیٹسٹ ابھی کن چیزوں پہ کام کر رہے ہیں اور آگے کا کیا پلان ہے جو کر لیا وہ تو ہمیں پتائی ہے ابھی لیٹسٹ میں نے ابھی اپنی اکیڈمی میں نے اپنی لانچ کی ہی ہے کی کون فٹبول اکیڈمی اس میں ہمارا جو بیسک جو ہمارا کریکولم ہے وہ میرا اپنے کریکولم ہے جو میں نے جو سیٹیفکیشنز کی ہیں یورپ ایشین اور اپنی فڈریشنز کو وہاں ان کو میں نے مکس اپ کر کے ہم نے اپنے کریکولم ڈیزائن کیا پھر اس میں یہ کہ ہم بچوں کو اپورچونیٹیز دے رہے ہیں میں اکیڈیمک سکولرشیز پروائیڈ کر رہے ہیں ڈیمیسٹک پروائیڈ کر رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنلی ہماری کلیبوریشنز ہیں اکیڈمی کے ساتھ ڈیفرن ڈ آوٹ آف کنٹری کے ساتھ میں آپ کو تھوڑا سی آئیڈ کر دوں کہ میں نے بھی جو اپنی ساری سٹڈی کی ہے ماسٹر میں میں نے سکولرشیپ پہ کی ہے اپنی یہ فٹبول بیس پہ تو وہ ہی آگے سپورٹ سکولرشیپ ہمارے بچوں کو اپرچنیٹی کے لیے کریئیٹ کر رہے ہیں اور اپنے جو گراسٹوڈ لائے اس کو پرموڈ کر رہے ہیں کیونکہ بھی جیسے ریسنلی پاکسان نے فیفا فوٹبول ورلڈ کپ کے لیے تو یہ ایک بڑا اچھا انیشیٹیو اور بڑی اچھی وکٹری پاکسان کی ہسٹری میں تو اس سے پہلی یہ تھا کہ ہمارا فوٹبول تھا وہ کافی ہیڈن تھا تو اس کو اب میں نے یہ پرموڈ کیا اور ہمارے جو آگے آنے والی نیکس فیوچر دس میں اب ہماری اکیڈمی میں پروپر ہمارا فیز ہویا ہے نیوٹریشن ہے اب میرا جو نیکس پلین ہے وہ اپنی اکیڈمی کو ادھا سکول میں بنانا چاہ رہا ہوں کہ وہاں پہ بارڈنگ سکولز ہو وہ مارننگ میں اپنی سٹیڈیز کر رہے ہیں اپنی سپورٹس کو کنٹینیو کریں پروپر اکیڈمی جہاں پہ رہ بھی سکیں اور پڑھ بھی سکیں اور سارا کچھ کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ فوٹ پول ایک ایسی چیز ہے اس کے لئے آپ کو کونسسٹنا آپ گانے میں آپ کو ریاز چاہیے ہوتا ہے صبح بھی آپ نے ریاز کرنا ہے رات کو بھی کرنا ہے اگر آپ ایک فوکس جگہ پہ رہتے ہیں جہاں پہ ایک جہاں پہ آپ اپنی ایکسرسائز اور اپنی فٹنس پہ توجہ دے رہے ہو پڑھائی کے اوپر بھی دے رہے ہو اور کسی اور چیز سے آپ ڈسٹریکٹڈ جس بھی آپ کو کچھ ہوتا ہے ایک ایسی بیٹھوں وہاں پہش مجھے بارے ہی سیر سے آپ سے جاندی نہیں ملکہ ہوتا ہے اس میں یہ بھی کرنا ہے کہ آپ کو ایسی طرحوں ایک ٹیرٹس کے تریننگ کے ساتھ اس کو ادول ہے پادرناک جو فورنرڈس نے کام کیا بھی اس پینس حدید وہاں پہ جو ایڈیئرز کے بچے وہ جو ٹیرے ویڈی بچے ان کو پتا تھا کہ ہمارے ٹریننگ پلن وہ خود ڈیزائنگ کرتے تھے ان کا نیوٹریشن ڈائیٹ پلان کیا چاہیے بیفور آفر رن پاست اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ والے کلچر ہم یہاں پر اڈاپ کر رہے ہیں کہ جو ہمارے اتھلیٹس ان کو اتنا اوار ہونا چاہیے کہ جیسے آپ نے انجری فیس میں ہے یا کوئی بھی کریٹیکل سیچویشن میں ہے تو آپ نے آپ کو سٹیبل کر کے آپ نے آپ کو سروائی کر لیں صحیح و ایڈ میں ہمارے کیا پیغام دینا چاہے یا اس پرانی دینا چاہے ایڈ میں ہمارے کیسے ہو جا کہ اس پیرشنی جیدیو میرا یہ بیورز کو ایک میسیج ہے کیونکہ اس دو دیکھیں میرا یہ موسیج ہے کہ ہومارے برکنگ کرتے رہے کیونکہ ہمارے ایوٹ میں پیشنس بہت کام ہوتا جا رہا پیشنس رکھیں اور کنسٹینسی سے جو بھی کام کریں اور آپ کو اپنی دسینیشن پر پہنچ جاتے ہیں بیسٹ آف لاکھ بید ایوری تین آنیال بھائی سو پراؤ ڈاویو خوش رہو آباد رہو اسی طرح محنت کرتے رہو اور جیسے آپ کے لیے سیچویشنز کریئے ہوئی اسی طرح لوگوں کے لیے اپرچونٹیز کریئے کرتے رہو تاکہ مزید اور ہیروز ہمارے ملک میں سکتے ہیں سو پراؤ ڈاویو اچھا یہاں پہ ہم نے اپنے آپ کے والے سیگمنٹ کو کلوز کرنا ہے تو کچھ سنا دے یار ہادیا کچھ پیارا سا وطن کی مٹی ہاں 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 بنتا تو ہے ہاں ہاں پہ پیٹھ کے ہیں مہا پٹھا میری بیٹی یہاں پہ آئے گی ہاں 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 بات کریں گے ایک ایسے ٹاپک کے بارے میں جو ایک بہت میجر پوائنٹ آف کنسرن ہے بہت سے لوگوں کے لیے ہمیں جوئن کیا ہے آئی سپیشلس نے ایسے ٹاپک کے سارے پاسیسٹن پرپیسر اپ پیمالوجی اور ہیڈ آف ڈایگنوس ٹکس ایڈ ایڈ ورل میڈکل یونیورسٹی ہیں ٹاکٹر اللی زینال ابادین ہمارے ساتھ ہیں اسلام علیکم ٹاکٹر ہاں ٹاکٹر ایک ایسی چیز جو ہادیا کے ایج گروپ میں بہت بڑا کنسرن ہے ہمزہز ایج گروپ میڈی جروپ ہمیشہ سے یہ تو سنا تھا کہ آئی سائٹ خراب ہو جاتی ہے لیکن اب ایک چیز جس کا بڑا سننے کو مل رہا ہے سٹیگمٹیزم یا اے سٹیگمٹیزم یہ کیا ہے؟ بہت اچھا جوگن that's a very important thing یہ سٹیگمٹیزم سے براد ہوتی ہی نظر کی کمزوری ہی ہے لیکن یہ سٹیگمٹیزم کہنے کو ایک خاص قسم کی ٹائپ ہے نظر کی کمزوری کی جس کے اندر آنکھ کی بنائی ایک خاص زاویے پہ ایک خاص اینگل پہ یعنی کہ اگر سپوز آپ کی آنکھ بلیک نظر آ رہی ہے یہ 360 ہے سپوز یہ گول ہے نا تو گول is 360 تو اگر اس 360 سارے اینگل کے اندر ایک سٹریپ ہو 180 ڈگری کے اوپر یا 90 ڈگری کے اوپر یا 70 ڈگری کے اوپر تو وہ جو سٹریپ ہوتی ہے وہ ایک خاص اینگل ہوتا ہے وہاں پہ آنکھ کمزور ہوتی ہے یعنی کہ دو آپ میری بات سمبر یعنی کہ ایک جو آنکھ کی پاور ہے پوری کی پوری وہ ایک خاص اینگل ہے لیکن ایک خاص اینگل ہوتی ہے ایک جگہ پہ بہت کمزور ہے یعنی کہ ہر طرف سے صحیح نظر آ رہے لیکن ایک جگہ پہ آنکھ ہوتی ہے ایک جگہ سے ہوتی ہے لیکن ایک جگہ پہ آنکھ ہوتی ہے یہ یوں ویلز کے ساتھ کیا؟ انہر لیفٹ آئے کہ there is a point in her eye جو weak ہے جس کی وجہ سے اس کو ڈزی نیس ہوتی ہے اور اس کی شیشہ بھی بہت سپیشل بنتا ہے اس کا جس کی طورک لینز اس کو دیا جاتا ہے لیکن اب یہ جو استگمتیزم ہے بکاوز این ایکوال بیلنس آنکھ کی جو سرفیس ہے اس کی سرفیس ایکوال نہیں ہوتی that is at certain angle ایک خاص زاویی کے روپ ہے اب most of the people ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے ٹھیکے جی but they have to squeeze their eyes انکروں کو یہاں squeeze کرنا پڑتا ہے یا ان کو آنکھوں چھوٹا کر کے اس طرح کر دیکھنا پڑتا ہے تو وہ اس افیکٹ کر اور وہ normally cache بھی نہیں ہوتا بچے چھوٹے سے ہوتے ہیں اور وہ بڑے ہو رہے ہیں وہ بتائیں نہیں پاتے بچہ رہے ہیں my elder one was 9 میری بیٹی 9 سال کی تھی جب ہمیں بتا چلا کہ اس کو کلاس میں بورڈ کو دیکھنے میں پرابلم ہو رہی تھی کبھی اس کو نظر آتا تھا اور کبھی نہیں آتا تھا so that is how we got to know and that is how it all happened ایک تائم میں بچے بڑے ہو جاتے ہیں وہ they are at certain age اور پھر آپ کے پاس present کرتے ہیں اور اس میں سب سے important بات ہوتی ہے وہ دھندلا نظر آتا ہے نظر آ رہا ہوتا ہے اپرسن کن میک آت کہ there is suppose there is somebody who is standing but he cannot recognize اس کو دیکھ نہیں سکتا سمجھ نہیں سکتا مطلب جسی کہ Dr. Zain بیٹھے میں سامنے مرے لیکن I can't tell if it exactly who is the person is کوئی ہے لیکن کون ہے اور پھر بچوں میں کیا ہوتا ہے کلاس کے اندر جو تیچر observe کرتے ہیں تیچر کہتے ہیں یہ C کو O کہہ دیتا ہے C کو O پڑ دیتا ہے 6 کو 9 پڑ دیتا ہے 6 کو 9 نہیں کہا 6 کو 8 پڑ دے گا because 6 کے درمیان جو چھوٹا سا gap ہے اس gap کو وہ merge کر دے گا اور اس کو 8 پڑ دے گا اچھا اس لئے وہ کہتے ہیں کہ careless careless mistakes commit careless bچہ ہے but it is not careless اس کی eyesight ہے اس پہ پہلے کا ایک خاص angle پہلے کے اوپر یعنی کہ وہ بچہ دیکھ سکتا ہے پیرنٹس کو یہ دیکھیں وہ سب کچھ دیکھ سکتا ہے وہ فلانچیز دیکھ سکتا ہے اور اس کو کلاس کی پروفارمنس ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے اور جب آپ اس کو چیک کرتے ہیں تو آپ کو پیدا چلتا ہے کہ وہ اس ٹیگمیٹیزم کا پیشنٹ ہے جس میں اس کو خاص سلنڈر ملا ایک خاص اینگل کے اوپر اور اس کے ساتھ اس کی نظر ٹھیک ہو گئی اور اس کو پڑھنا اور اس کو نظر آنا شروع ہو گیا ٹھیک ہے لیکن بچے ہیں ان کے بڑی مشکل سے پہنتے ہیں اور اگر پہنتے بھی ہیں تو بڑا تنگ ہوتے ہیں دوسرا اس کے در سب سے امپورٹن بات ہی ہوتی ہے کہ بچے نے جب گلاس پہن نہیں ہے کچھ بچے تو پہن لیتے ہیں سکون سے اور ایکسائٹڈ بھی ہو جاتے ہیں کہ وہ گلاس لیکن بہت سے بچے ایسے ہیں جو نہیں پہنتے اور تنگ ہوتے ہیں اور اٹھا اٹھا کے بہانے دونتے ہیں توڑنے کے ایمار اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی بچے کو پہنے کیا یہ بڑا ٹریکی تینگ ہے دیکھیں اس سے ویڈی کی تینگ اگر بچے گلاس پہنک رہا ہے اس کا مطلب ہے وہ گلاس کا نمبر ٹھیک نہیں ہے یا وہ گلاس ٹھیک بنی نہیں ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بچے کو گلاس سوٹ نہیں کر رہی اب جو بچے ہیں جو نیچرل ہوگا یعنی کہ جب آپ نے اس کو جسنا میں آپ کو بتائی ہے اس کا ویڈی ٹکی تینگ آپ نے اس کو میک شور کرنا ہے کہ سلندر جب آپ کسی بچے کا یا سٹیک بٹیزم ملے اگر کسی کمپیوٹر کے اوپر چار نمبر آرہا ہے تو وہ چار ایکچوئل نہیں ہے اس کو آپ نے ٹو سے شروع کرنا ہے یا ٹو پائیو سے شروع کرنا ہے اگر آپ پہلے دن ہی اس کو چار پرسکرائب کر دیں گے یہ ہم ڈاکٹر کی کانفرنسز کے اندر در مدیکل کانفرنسز کے اندر یہ بات آرگومنٹ کرتے ہیں اور یہ ہماری ٹیٹنگ ہے جو ہمارے جونئر کوئیگز ہوتے ہیں جو ہماری جونئر کلیگز ہوتے ہیں جو ہمارے جونئر دکٹر ہوتے ہیں جب ہمارے کو ریفریکشن سکھاتے ہیں یہی سمتھاتے ہیں کہ آپ نے جب پرسکرائی 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 آپ نے کم نمبر سے شروع کرنا ہے کم نمبر سے اس کو گراجولی بڑھا پہلی دفعہ بچہ گلاسز نہیں پہنے کا یعنی کہ فگر آؤٹ کرنا ہے تو بچوں میں تو اتنی پیشنس ہی نہیں ہوتا اس کو آپ نے پہلی دینا ہوتا ہے جس کو فرسٹ ایڈ کی طور پر دینا ہوتا ہے اور وہ فرسٹ ایڈ جو نمبر ہوتا ہے اس پہ پیشنٹ will be comfortable پیشنٹ is able to see پیشنٹ is able to wake out اس کے بعد پھر اس کو تھوڑا سلائٹلی اور ٹیل آفٹر سکھ بانس او یہ ٹائم اس کو آپ نے اپنے آپٹیمل سکس پائی سکس کو لے کے جانا ہے یہ وہ ٹائم میں جس کے اندار پر اس کو فیزنگ کرنی ہوتی ہے دوسرا بچوں کے اندر ات ٹائمز اسٹیگمٹیزم کی وجہ سے پہنگا پن آ جاتا ہے اگزو ٹروپیا is a known cause of مائپک اسٹیگمٹیزم اگر مائپک اسٹیگمٹیزم میں نیگیٹیف کا اسٹیگمٹیزم ہے تو اس کی i will go turn outside it caught مائپک اسٹیگمٹیزم ٹھیک ہے اسٹیگمٹیزم میں آنکھ باہر جائے گی so the public message is کہ اگر بچے کی نظر کمزور ہو کے اس کی آنکھ ٹیڑی ہو رہی ہے یا اس کی سر میں درد ہو رہی ہے یا وہ ٹی وی کریب جا کے دیکھتا ہے یا اس کی تیچر کمپلین آتی ہے you have to get the child checked secondly adult life کے اندر بھی at times کے ہوتا ہے کمپیوٹر وغیرہ سکرین پر کام کرنے والے جو بینکرز ہیں جو ایسے لوگ ہیں جو زیادہ کام کرتے ہیں their eyesight gets weak اور اس کے سر میں درد ہو رہی ہے اور اکسر یہ چیز گھر والا کوئی observe کرتے ہیں بیوی نے observe کیا کہ جی اسے تیڑے ہو کے کیوں دیکھ رہے ہیں ماں نے دیکھا کہ یہ کیوں oddly اور ہوتا ہی ہے کہ بندہ human body بہتی عجیب سی ہے ہم ہر چیز کے ساتھ نہ adapt کر جاتے ہیں سر کوئی انڈویجولی ریسپونڈ کرتے ہیں یہ جنیٹکس میں بھی آپ کو مل سکتا ہے جنیٹکلی بھی یہ چیز آ سکتی ہے اگر آپ کی فیملی ہسٹری میں فیملی ٹریٹ کے اندر آپ کی فیملی کے اندر آپ کی پیرنٹس گلاسز یوز کر رہے ہیں آپ کی فیملی میں آپ گلاسز نہیں بھی یوز کر رہے ہیں آپ کی سبلنگس گلاسز یوز کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے اور وہ جن آگے ٹرانسمنٹ ہو گیا اس کا حل کیا ہے ایک تو ہوتی ہے نا آئی سائٹ خراب ہونا تو آپ نے لیزر و لیٹسک کرائی تو آپ کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں کیا سٹیگمٹیزم میں بھی یہی چیز ہوتی ہے اور ایک اور بڑا سوال جو آج کل اٹھ رہا ہے کہ بھئی جلدی ینگ ایج کے اوپر جب ہم پین کے لگوا کے ٹھیک کرا لیتے آنکھیں تو ہوتا یہ ہے کہ آپ کی کچھ سالوں کے بعد پھر سے آئی سائٹ ٹھیک ہو نہیں ہوتی ہے اور پھر وہ سرجری ہو نہیں سکتی یہ کیا کہانی ہے یہ بھی سمجھاد ہے سب سے پہلے ایک ایج کے بعد ہی کرانی چاہیے 40 کے بعد کرائیں اس طرح کی کچھ جس طرح چیزیں ہیں یہ بھی سمجھاد ہے آپ ڈائیبیٹک ہیں تو نہ کرائیں نہیں نہیں ایسی نہیں ہے سب سے پہلے اپورٹن بات یہ ہے کہ آپ نے اسٹیگمٹیزم کو ٹھیک کرنے سب سے پہلے ساری دنیا کو یہ پتا تھا یہ ایک جنرل کنسیپ یہ تھا کہ اسٹیگمٹیزم can not be corrected یہ ایک جنرل کنسیپ تھا this is not a true concept استیگمٹیزم can be corrected استیگمٹیزم can be corrected 100% استیگمٹیزم یا اس کے ساتھ اگر ایک آنکھ affected ہے suppose ایک بچہ ہے جس کی ایک آنکھ میں مائنس 3 کا استیگمٹیزم ہے یا مائنس 4 کا استیگمٹیزم ہے اور ایک خاص لیول سے زیادہ استیگمٹیزم ہو گیا ہے تو آپ نے اس کو early treat کرنا ہے if you are going to delay that eye تو وہ non responding eye بن کے embolopic eye بن جائے گی کمزور آنکھ ہو جائے گی اس کے بعد ایک خاص ایج کے بعد آپ جو مرضی کر لیں normally ہم لوگ 16 سال سے 17 سال کی عمر میں اس کو treat کر دیتے ہیں اور اس کے بعد according to the sensitivity according to the corneal thickness ہم decide کرتے ہیں 17-18 is a safe age 20-21 تھوڑا سا late ہو جاتا ہے 22 again late it can be done till 60 years 60 سال کی عمر تک اس کو correct کیا جا سکتا ہے صحیح اور اس کے بعد آپ نے اس بات کو پہلے make sure کرنا ہے کہ وہ استیگمٹیزم ہی ہے اور اس استیگمٹیزم میں کوئی disease process تو نہیں ہے because there is a very important disease which is associated with استیگمٹیزم کیا and that disease is called as کراتو کونس اچھا 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 یا ایک بچہ یا ایک بچی اس کی آنکھ کے اندر استیگمٹیزم آنا شروع ہو گیا ہے اور وہ استیگمٹیزم ایک خاص لیول سے اوپر جا رہا ہے جی suppose اس کا اور اس کی استیگمٹیزم بڑا progressive change آ رہا ہے suppose it is changing in minus 2 سے minus 3 ہو گیا 4 ہو گیا 5 ہو گیا اور پھر آپ کسی specialist کو چیک کرواتے ہیں اور پھر ایک در ایک در ایک سٹن سٹ آف سٹن سٹ آف دیگنوستکس جس کے اندر آپ نے K-Values یعنی کہ آنکھ کی پاور مہیر کرنی ہوتی ہے اگر 46 یا ایک خاص لیول سے زیادہ آنکھ چریہ آتی ہے تو وہ ڈیزیز شروع ہو جاتی ہے یعنی کہ استیگمٹیزم کو اگر آپ آنکریکٹن چھوڑ دیں اپنی بیٹی کا اس کا minus 4 point something سے minus 3 پہ آیا ہے یہ جو بتا رہے ہیں تو میری بارس سوڑی جو جو خراترکونس واپس آتا ہے یا وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ پہلی دفع زیادہ دے دیا تو وہ overcorrect کر دیا تھا that was not the actual correction ٹھیک ہے جی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو overcorrect کر دیا تھا بچوں کے اندر وہ وابس ریورس with the rule of stigmatism with time 2 سے 3 سالوں کے اندر it can come back with the good use of glasses muscles کو relax کرنے کے ساتھ بات normally اگر آپ اس کو overcorrection دے دیں تو اس کے بعد پھر جیسے جیسے وہ ریلیکس ہوتا ہے تو اس کے بعد واپس آنا شروع جاتا ہے سر کس طرح اسے done by laser اگر اس کو دوسری طرح ٹریٹ کرنا چاہے اگر اس 18 سال سے پہلے آپ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے اسٹیگمٹیزم کو 18 سال کے بعد آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر اس میں کریٹو کوڈس کا تو ایلمنٹ نہیں آرہا ساڑھی چار سے پانچ کا اگر نمبر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑا ہائے سٹیگمٹیزم ہے پانچ میکسیمم ممبر ہے جو لیزر سے کریکٹ ہو سکتا ہے پانچ سے اوپر جائیں گے تو لیزر کاناٹ بی کریکٹی اس سے اوپر جائیں گے تو تورک آئیوز ہوتے ہیں جو امپلانٹیبل ہوتے ہیں اب میں پاس ایک پیشنٹ دو فیملی فور پیشنٹ وہ ساری آرہی ہیں ٹریولنگ کافی دور سے آرہے ہیں پاکستان باہر سے آرہے ہیں تو they all got myopic stigmatism very high stigmatism اور وہ لیزر سے کریکٹ نہیں ہو سکتا اب بچے ہیں they want to get rid of classes اب یہ بڑا social taboo ہے اب بچے نے اتی موٹی آنک لگائی ہے تو ان کے لیے stigmatism کو کریکٹ کرنے کے لیے طورک intra implantable IULs ہوتے ہیں طورک ملٹی فوکل طورک یا سمپل طورک IULs اور دوسرے نمبر پر لیزر یہ ہے جس میں آپ نے اس کو ہمیشہ کیلئے ٹھیک کر دینا ہے دوسری option ہے کہ آرزی ٹریٹمنٹ نہیں لیکن دیکھیں اگر بچے کا ہمیشہ کیلئے ٹھیک کر دیتے ہیں تو کیا وہ پھر ساری زندگی رہے گا یا پھر 20 سال بعد ایک سیاپہ پڑے گا یہ ہم بریک کے بعد ڈسکس کریں گے کیونکہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب ہیں ہم ان سے ڈسکشن کر رہے ہیں about astigmatism اور کریٹا کونس کی بھی ہم بات کر رہے تھے which is a subset of that تو ڈاکٹر علی زین اللہ عبدین ہمارے ساتھ ہیں بریک کے بعد ان سے مزید یہ جانیں گے کہ اگر یہ والا بھی ایشو ہو جاتا ہے تو پھر اس کا کیا solution ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جنرل آئی کیئر پہ ٹپس کچن میں بھی نظر ڈالیں گے and of course بریک کے بعد تو واپس آئیں گے تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا Welcome back from the break viewers آئیے کچن میں نظر ڈالتے ہیں دیکھتے ہیں کہ شیف آمنہ الیاس نے کیا راتب تیار کیا ہے جی کڑی راتب ہمارا ریڈی ہے کڑی راتب ہمارا تیار ہے ہمیشہ یہی بات شیئر کرتی ہوں میری نانی ہے میری ابنی کو کمپلین کرتی تھی مجھے تو بڑی پیار اور حوصلہ آئی لیکن حمزہ ہر بات پہ کہتی تھی آئے ہائے کچھو ہے بتا نہیں کیا راتب تیار کرتی رہن دی ہے کیونکہ مجھے اتنا شوق تھا گاندھ کے چولے بنانے کا مزہ آتا ہے نا کرتے کرتے you make delicious food آپ کی چیزیں بڑی مزے کی ہوتی ہیں پھر ہم نے آپ جیسے لوگوں کی طرف اپنا رجحان کر لیا rather than being pointless لیکن خیر آپ کی طرف آؤں گی پہلے ہماری آج کی گفت کو conclude کر دیں آپ نے ایک اور بیماری کا نام لے لیا اسٹیگمیٹیزم کے ساتھ ساتھ تو وہ کیا ہے جی کرتو کونس جسنا میں نے ابھی کوئی ذکر کیا تھا کہ اسٹیگمیٹیزم کو گر آپ بلکل آپ لائٹ لینے کی جی اسٹیگمیٹیزم کوئی ایسا نہیں کہ خیر ہے یہ کی تو ایریہ ہے it doesn't matter بچوں کا اگنوز کر لیا اسٹیگمیٹیزم کے ساتھ اسٹیگمیٹیزم کے ساتھ اس پر دیکھنا ہوتا ہے اگر بچہ کا نمبر تبدیل ہو رہا ہے بار بار عوامی مطلب جو پبلک میسج ہے ایک نمبر تبدیل ہو رہا ہے بار بار وہ سٹیبل نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے there is an underlined pathology اور وہ pathology کیا ہے کرتو کونس کرتو کونس کیا ہوتا ہے ویک ہو جاتا ہے کورنیل جو لنکس ہیں جو کورنیل بانڈز ہیں وہ ویک ہوتے ہیں کورنیل بانڈ ویک ہونے کے وجہ سے کورنیا کی باہر والی سرفس بلج آؤٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس کا نمبر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے سبوز 4,4,5,5 سے اوپر 6,7,8,10 تک چلا جاتا ہے اگر وہ بلجنگ زیادہ ہونا شروع ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ویک ہو گیا اور ایک سٹیج آتی ہے جس کے اندر نظر جا بھی سکتا ہے بلائنڈ ہو جائیں گے نظر جا بھی سکتا ہے ریبوفیلن بی ہے بیلیوی ویلیوی دینا ہے اس میں آپ لگا کے اس کو سٹاپ کر دیتے ہیں لیکن وہ دروپس ریبوفیلن کی ڈالنے کے بعد اس کے اوپر اپر کوئی ایوی لیمپ لگانا پڑتا ہے تو اس کا کاریڈ او پرسیجر جس کے ساتھ سفٹ اٹھال کر آپ کورنیا کی پروگریشن کو روک دیتے ہیں کریٹا کورنیس کو پروگریشن کو تریٹ کر دیتے ہیں یعنی کہ وہ بھی لیکن وہی چیزیں پیوازی رکھنا ہوتا ہے انکھوں کی نائنٹی پرسینٹ بیماریاں اور کانوں کی اگنور کرنے کی وجہ سے بگڑ جاتی ہیں اور دیکھیں میں پہتا رہا ہوں نا استعمال کرتے گے کرتے گے کانٹیک لینز پہ آگے ہارڈ کانٹیک لینز پہ آگے اس کو میجر پتھولوجی کو آپ نے چھوڑ دی اور تل ایک ٹائم آگیا کہ وہ آپ کے ہاتھ سے نکل گیا کہ ریبوفیلوین سے بھی ٹریٹ نہیں ہو سکتا اور آپ کے پرسینٹ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا تو پھر وہ برسٹ کرے گا دیکھیں گے دیکھیں گے ہائیڈروپس ہو گا آپ کو ٹرپلاسٹک کرنے پڑے گے اور پھر آپ کو ٹرپلاسٹک کرنے پڑے گے سو بیڈر بی کہ اس ٹیمیٹیزم کو وقت پہ ٹریٹ کریں اس کو ٹی ایکسل کر کے اس کو ہولڈ کریں اور اس کے بعد میں تو یہ بھی کہہ رہا ہوں پبلکلی کہ اس ٹیمیٹیزم کو نہاں ٹریٹ کریں بلکہ اس کی گلاسز کو بھی آف کریں اور کانٹیک لیزر کے ساتھ آپ کی ہمارے ساتھ جان چھٹ جائیں گے Thank you so much Dr. sahab it's always a pleasure having you on the program مزید آپ کو تکلیف دینی ہم نے آگے جا کے ہمزہ آپ کا پیغام 1st of August سے ہم نے ایک جانی شروع کی ہے 14th سا continue کریں گے ہم as a nation we are in a lot of stress positive رہے ہیں strong خوش رہے ہیں اور آپ کے اردگرد بھی چیزیں positive اور صحیح ہونا شروع ہو جائیں گے I think positivity is very important ہمیں positive رہنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے چلیں ویوہر وہ یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کریں جیسے morning show کرتے ہیں Dr. sahab آپ سے یہی بات کر رہی تھی آپ نے کہا بڑی دیر ہو گئی ہم نے بات نہیں کی آنکھوں کی تو میں نے آپ کو کیا کہا کہ Dr. ہم تو ہر روز کوشش کرتے ہیں کبھی ہم ہارٹ کی بات کرتے ہیں کبھی آنکھوں کی بات کرتے ہیں کبھی ears کی بات کرتے ہیں کبھی throat کی ہماری کوشش ہوتے ہیں کہ health & fitness کی continuously بات کرتے رہے because ultimately platforms چیزیں situations ان کا فائدہ تب بھی اگر آپ ان کو صحیح طریقے سے utilize کریں اگر ایک platform ہے اگر ہم حادیہ جیسے brilliant or talented young artist کو show پہ بلاتے ہیں you know hamzah جیسے brilliant chefs کو بلاتے ہیں who's a good brilliant host in his own right and an entrepreneur also آپ جیسے بندے کو بلاتے ہیں تو at least useful چیزیں کرنی چاہیے وہ چیزیں کرنی چاہیے جن کا کسی کو کوئی فائدہ تو حلہ گلہ تو ہوتا ہی رہتا ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے objective positive اور clear ہوں اس نوٹ پہ آج کے شو کو کلوز کریں گے حادیہ بیٹا کیا سنا کے آج کے شو کو کنکلوٹ کروں گے بہت ہی میرے پسندیدہ چلو یہ سوچیں ہم آج مل کے کیا بات ہے اس positive نوٹ پہ آج کے شو کو کنکلوٹ کریں گے اور اپنے پیارے بھائیوں کا بہت بہت شکریہ چیوٹ موسیقا موسیقا